اور پاکستان میں کوئی بھی وہ طبقہ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس کے اوپر جو آپ نے بات کیا بھی ہم ابھی بھی اسیمبلیز میں موجود ہیں اور اپوزیشن ہے جس نے یہاں پر آواز اٹھائی ہے سٹوڈنٹس یونین کے لیے اور انشاءاللہ حکومت میں آ کر ہمارا وعد ہے سلام علیکم سر سر آپ ابھی ایرانہ مشہور صاحب تقریر کرنے آئے اپوزیشن کے رہنما ہے دو تین وردہ اقتوار میں رہ چکے سابق وزیر قانون بھی تھے آپ اچانک ان کو تقریر سے روکنا چاہ رہے تھے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے سپر ایک وجہ ہے میرا تلوک کے نیشن سکرین پرنیشن کے ساتھ ہے میکس پیلی ملین ایسر پاکستان کا ہم نے پیچھے بیس سال سے پاکستان کے اندر طلبہ یونین بھالی کی بیمان کیا جب یہ حکومانات بنے انہوں نے کبھی بھی طلبہ یونین بھالی کے اوپر کوئی ایک بھی بل پاس نہیں کیا ہمیشہ پریویٹ ایڈیشن پاکے پڑھایا ہمیشہ کسوں میں اضافہ کیا ہمیشہ جبر کے اندر پاکستان کی عوام کو مسلط رکھا ہمارا یہ جو مارچ ہے یہ طلبہ یونین بھالی مارچ ہے اس میں ہم پاکستان کے تمام تعلیمی دارت کے در ایک درمو اتلیتک محول دیکھنا چاہتے ہیں ایک پرامون محول دیکھنا چاہتے ہیں حیراز میں نیتشو کو ختم کرنا چاہتے ہیں طلبہ کو بولنے کی سپیچ کرنے کی تحریک لیکھنے کی ازادی تعلانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے جبر کے اندر رکھا پورے پاکستان کو آج اسموں سے ہمارے پرورام میں آ کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو یہ گھر جمحوری لوگ ہیں یہ پاکستان کے دشمل لوگ ہیں انہوں نے آفشور کے اندر اپنا سرمایہ جمع کیا انہوں نے پاکستان کا اس لحصال کیا پاکستان کو لوٹا لوچستان کو مارا کے پی کے کو مارا سندھ اور پنجاب کو مارا آج جب یہ اپنے میں سے جمحوریت کی بات کر رہے ہیں کس موسے کو одثار کرتے ہیں جمحوریت کی یہ تو خود سرمایہ داروں کی لونڈی اور دولی لنگلی چمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی ایک ملٹینیشنل کمپنی ہے وہ کبھی بھی عوام کی پارٹی نہیں رہی ہے ہم مسلم لنگلون کی بات کر رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں یہ ساری خاندانی براستے ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر ایک دیموکریٹک پراسسز کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد نہیں کریں گے یہ عوام دشمن ہے یہ چمہوریت دشمن ہے یہ سامراج کے ایجنڈ ہے اس لئے ہم نے یہ اتجاج کیا کہ یہ لوگ ہمارے دیموکریٹک پروگرام کے اندر اپنی آواز لے کر نہیں کھڑے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لنگلون پاکستان پیپلز پارٹی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جت کو خاندانی جماعتیں بھی کہا جاتا ہے وہ آپ کی اس تحریق کے اندر رکاوٹ بنیں گے ہمیشہ رکاوٹ رہے ہیں ہمیشہ پاکستان کے اندر مریم نواز صاحبہ کچھ دن پہلے یہاں پر بومتان سے آئے وے بلوچ اور پشتون طلبہ سے ادارے یک جہتی کرنے کے لئے پہنچی تھی کافی اعلانات کیے تھے کافی دھڑلے سے بول کے گئی اور مریم نواز پہلی مرتبہ بلوچستان بھی گئی وہاں پر بھی ایک بلوچ بچھی کے سر پر ہاتھ رکھا مسنگ پرسن سے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز انقلابی بن چکی ہے جب وہ اپنے باپ کی پانچ سالہ چموریت کے اندر باکستان کے اندر پانچ سالہ اقتدار کے اندر وہی مریم نواز بلوچستان کے مسنگ پرسن جو محمد قدیر بلوچ بہاں سے نام بارچ لے کا نکلا تھا پیدل نکلا تھا کھوٹا سے اور اس علم آباد تاکایا تھا وہ جو پچھنیاں بلوچستان کے اندر صبح دوپیر شام رو رہی ہیں پرسکل آکھ کے آگے کہاں تھی مریم نواز یہ تو صرف سپیچ دینے چاہتی ہیں صرف اپنا شو جو انا وہ اس کو پاور بلانا چاہتی ہیں صرف لوگوں کو لولی باپ دینے چاہتی ہیں کبھی بھی ڈلیور کرنے کے لئے کبھی بھی کام نہیں کریں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کا بچوں کا مزدوروں کا سہارا لیا جا رہا ہے ان کو بلکل سہارا لیا جاتا ہے اور ہمیشہ ایسے تمام اشیوز کے اندر جہاں پر عوام کے حقیق بات ہو جہاں پر بلوچستان کے حقیق بات ہو جہاں پر پشتونوں کے حقیق بات ہو جہاں پر عوام کے حقیق بات ہو وہاں یہ صرف مزدوروں کو ہمیں مزدور کرنے کے لئے آتے ہیں مزدور کرنے کے لئے آتے ہیں مزڈور کرنے کے لئے آتے ہیں دائر پارلیمان میں آپ کی ترجمانی ضروری ہے اور پارلیمان میں ترجمانی آپ کی حکومت میں تو کرنی نہیں ہے تو کوئی تو سیاسی جمعات ہوگی دنیا کی واحد سپر پاور عوام ہے یہ جو مارچ ہے یہ پاکستان کے تمام طالب علموں کا مارچ ہے آج پچاس شہروں میں طالب علم سرا پہ احتجاج ہے اپنے حق کے لیے اگر یہ پچاس چہروں میں منظم ہو سکتے ہیں تو یہ ایک وقت میں پورے پاکستان کے اندر منظم ہو کر اپنا آئینی حق واپس لیں گے یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے قلبہ یونین بھالی ہمارا آئینی حق ہے ہم کسی قیمت بھی اس کو سنب نہیں ہونے بھی